بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام جو کہ جائز ہے آپ کی جائز خاجت ہے وہ بغیر کسی رکابت کے فوری طور پر ہو جائے تو آپ اس کے لئے یہ عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بگڑے کام جلد ہی سمر جائیں گے اس سلسلے میں میں آپ کو ایک مشاہدہ بھی ایک صاحب کا بتانا چاہتی ہوں وہ فرماتے ہیں محترم شیخ ربزائف السلام علیکم یہ عمل میرا نہائیت آزمودہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے سے کوئی حاجت یا کوئی مسئلہ ہو تو سات بار سورہ نصر پڑھ کر اس کی روح کو ہدیہ کر دیں انشاءاللہ تعالی کام ہو جاتا ہے سبحان اللہ روح کو ہدیہ کرنے کا طریقہ یہ ہے یہاں آپ روح تو نہیں کہیں گے روح تو جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے آپ ان کو ہدیہ کر دیں گے اور کس طرح ہدیہ کریں گے جب آپ سات بار سورہ نصر پڑھ لیں گے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول اور آخر ایک بار دروشریف بھی پڑھ لیجئے گا تو آپ نے کہنا ہے دل میں اللہ پاک سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی میں نے یہ جو عمل کیا ہے میں فلاں بندے کا نام لے کے اس کو آپ نے ہدیہ کر دینا ہے کہ اللہ تعالی میں اس کو یہ تحفے میں دیتا ہوں تو اسے کیا ہوگا کہ اس شخص کا دل آپ کی طرف راقب ہو جائے گا اور آپ کا کام وہ کر دے گا سبحان اللہ موسیقی